ڈلی کے پریس کلپ میں موب لنچنگ کے خلاف جاری کی گئی ہیلپ لائن کئی تنظیموں کے ذمہ داران نکی شرکت ڈلی افلیتی کمیشن کے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جلد پیش کرے گی ریپورٹ مساجد کی تعمیر کو بتایا تھا بی جے پی ایم پی نے غیر قانونی ڈلی کے مانسون کی پہلی بارش کہیں راحت تو کہیں آفت اوکلا میں بارش سے معاملات زندگی درہم برہم ویروزگار ریاستوں میں ڈلی سب سے آگے ڈلی میں ویروزگاری کی تعداد بیہار مدی پردیش، حتیزگرد اتر پردیش اور راجستان سے بھی زیادہ اور ڈلی کے شوٹر مسلم جوڑے کی بہدری بنی معاشرے کے لیے مثال فری میں سکھاتے ہیں خواتین اور ضرورت مند بچوں کو شوٹ کرنا خوامی سطح پر کیا گیا ہے سرفراد عناب ناظرین میں ہوں شاہدہ لے کر حاضر ہوں دلی کا خبرنامہ یعنی کی دلی نامہ لے کر اور سب سے پہلے شروعات کریں گے اس واقعے کے بارے میں جس نے مسلسل ملک کے اندر ایک اشتیال کا محول بنا دیا ہے ملک میں مسلسل ہو رہی موبلنچنگ کے وارداتوں سے سارا ملک دہل گیا ہے الگ الگ تنظیمیں بھی سامنے آئی ہیں لیکن اس بارے خصوصی پہل کی گئی ہے اور اس پہل کی جانب سے ایک نمبر لانچ کیا گیا ہے ملک میں مسلسل جاری حجومی تشدد کے خلاف پر امن طریقے سہتجاج کے لیے یوں تو بیشتر لوگ اور تنظیمیں سامنے آئی ہیں لیکن اس بار ایک خصوصی نمبر لانچ کیا گیا ہے جس کے تحت متاثرہ شخص کو قانونی مدد فراہم کرائی جائے گی دیکھیں اس پر ہماری خاص ریپورٹ ملک میں جس طرح حجومی تشدد کے واقعات رنومہ ہو رہے ہیں وہ قابل فکر ہیں جس کے تحت اب ملک بھر سے مختلف تنظیمیں متحد ہو رہی ہیں جس میں مختلف سرقردہ شخصیت نے شرکت کی اس تقریب میں حجومی تشدد کے شکار لوگوں کو قانونی طور پر مدد دینے کی بات کہی گئی کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات اور حجومی تشدد سے نپٹنے کے لیے ایک ٹول فری نمبر جاری کیا گیا جس پر کال کرتے ہی متعلقہ علاقے کے سماجی غاربون وکیل اور وہاں کی میڈیا کو اطلاع دی جائے گی جس سے مستعدی سے بتائی ہو جگہ پر پہنچا جائے گا اس کانفرنس میں آئے سبی ایکٹیویس نے ٹول فری نمبر کو ویشی پیر کے ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے ایک ضروری اہم پہل بتایا دلی کے پریس کلم میں منقض ہوئی یہ پریس کانفرنس یونائٹیڈ اگینسٹ ہیڈ کی ذریعے کی گئی جس میں ملک کی مختلف تنظیموں کے ذمہ تران نے شرکت کی ملک کی مشہور تنظیم جمعیت علماء ہند بھی اس کانفرنس میں شامل رہی قابلہ ذکر ہے کہ اس کام میں غیر مسلم تنظیموں نے بھی ساتھ دینے کا حد کیا ہے خیال رہے کہ اس ہیلپ لائن نمبر سے جہاں ایک جانب متاثرین کو مدد حاصل ہوگی وہیں دوسری جانب حملہ کرنے والوں کے بیچ یہ پیغام جائے گا کہ اس طرح کا تشدد اب برداشت سے باہر ہے اور اس پر فورن ایکشن لیا جائے گا تہزیب ٹی وی کے لیے دلی سے سید اکرم رحمان کی ریپورٹ چلی اس ریپورٹ کے بعد اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ذمہ داران جو ہیں پریس کلپ کے ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس بات کو لے کر یہ موخہ بڑے دکھ اور افسوس کا موخہ ہے کہ آج یہ ہیلپ لائن کو لانچ کرنے کی ضبور پشاری ہے اس پر مجھے دکھ ہے اور شرم نحسوس ہوتی ہے ہمارے ملک میں یہ جو مو بلنچیں کے واقعات ہیں یہ دن لدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مو بلنچیں تو ایک بڑی بات ہے لیکن جو گزشتہ چاہتنا سالوں میں جو ڈاٹا ہم نے جمع کیا ہے تقریباً 946 ایونٹس انسیڈنٹس ہوئے جس میں 11,000 716 ایک چھوٹی بڑی سا بھٹنائیں اور ہمارے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 109 افراد کا یہاں قتل ہوا ہے سب مجھ سے جب بھی سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا یوگی جی اور موڈی جی کا ویروت کیوں کرتے ہیں تو میں سب سے یہی کہتا ہوں نہ میں یوگی جی کا ویروت کرتا ہوں نہ میں موڈی جی کا ویروت کرتا ہوں میں تو اس RSS کی آئیڈیالجی کا ویروت کرتا ہوں جو انسان کو انسان سے نفرت کراتی ہیں انڈیا's foundation was based on pluralism harmony equality where is it down آج ایک پھیڑ آتی ہے وہ پھیڑ ایک کسی کو مار کے اور اس کے بعد اس کو celebrate کرتی ہے ایک انسان کسی انسان کو مار کے صحیح میں یہ کرتا ہے facebook اور whatsapp پہ تو انسان وہاں وہ تو جانور ہوگا یہ ملک ہمارا بہت اچھا ملک ہے بہت خوبصورت ملک ہے ہمیں کسی طرح سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں نہ خود مایوس ہونا ہے نہ ہمیں اپنے آنے والی نصروں کو مایوس ہونے دینا نہ مشتہیر ہونے دینا ہے کہ جذبات میں آکر کے لوگ غلب قدم اٹھائیں ہم دونوں طرح سے پوری طرح سے پورا ملک ہمارے بھائی دائے بھائیں ہم سب لوگ یہاں ہیں انشاءاللہ اس لڑائی کو لڑا جائے گا اور بہت اچھی شروعات ہوئی ہے ہم اس کو جیتے گے انشاءاللہ اور مظلوموں کی انشاءاللہ انشاءاللہ بی جے پی ایم پی پرویش ورما نے چوون مساجد اور قبرستان کی زمین کو لے کر ایک لسٹ بی جے پی ایم پی پرویش ورما نے چوون قبرستان اور مساجد کی ایک لسٹ سوپی تھی اور اس لسٹ کے تہت یہ تمام زمینیں غر قانونی ہے اب اس لسٹ کو لے کر سیاست گرما گئی ہے جہاں ایک طرف اس پر کئی تنظیموں کے بیانات سامنے آئے ہیں وہیں دوسری طرف اس پورے ماملے پر دلی اقلیتی کمیشن کے ذریعے بنائے گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جلد اپنی رپورٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس پورے ماملے پر ویسے تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کچھ بھی کانٹروورشل کہنے سے بچتی رہی ہے لیکن یہ بیانات سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے دیے گئے ہیں اس بات کو کمیٹی کے ممبران نے بھی نکارہ نہیں ہے دارول حکومت دلی میں جیسے جیسے چناو نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے سبی پارٹیاں اس کی تیاری اپنی اپنی طرح سے کرنے میں جڑ گئی ہیں سیاسی گلیاروں میں چھیٹا کشی کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے دلی کے سہروں کی مقابلے میں آپ بی جے پی اور کانگریز تینوں ہی ایک دوسرے پر ارضمات لگانے میں کوئی پرہیز نہیں کر رہی ہیں اب ایسا ہی معاملہ بی جے پی ایم پی پرویش ورما کے دلی کی چون مسجدوں قبرستانوں اور درگاہوں کو غیر قانون بتانے کے بعد سامنے آ رہا ہے دلی کی دوسری سیاسی پارٹیاں اور کئی تنظیمیں اس کو گندی سیاست قرار دینے میں پیچھے نہیں رہ رہی ہیں حالانکہ دلی اقلیتی کمیشن نے اس معاملے میں آگے آ کر ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا اگٹھن کر جلد اس معاملے کی پوری ریپورٹ مانگی ہے اس کمیٹی سے جب ہم نے جاننا چاہا کہ کیا واقعی یہ معاملہ سیاسی فائدے کے لیے اٹھایا گیا ہے تو کمیٹی کے میمبران نے اس بات سے ہامی تو نہیں بھری حالانکہ وہ اس بات کو پورے طور پر نکارتے بھی نہیں دیکھے دیکھا جائے تو یہ بات رکھنا کی مسجدیں انکروچمنٹ ہو رہا ہے مسجدیں لینڈ پر انکروچ کر رہی ہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہی بتاتا ہے کہ ان کا کیا کہنے کا مطلب ہے اور بلکل کیا سکتے ہیں کہ الیکشن کے آنے کے پہلے ہی کیوں یہ سلسلہ آپ سے بیس سال پہلے سے ہی چل رہا ہے جتنا ابھی تک ہم نے ریپورٹ پر دیکھا کہ جو بھی مسجدیں ہیں اور بقاعدہ ادھر ڈینومنیشن کے جو ریلیجیس سٹرکچرز ہیں وہ بہت سالوں سے ہیں آج سے نہیں ہے کوئی پانچ سال سے پہلے سے نہیں آئے ہیں کوئی دس سال سے پہلے سے نہیں آئے ہیں یہ بیس سال کے پہلے کی باتیں ہیں بٹ آپ ابھی سے اس کو لے کر آ رہے ہیں اور ابھی ایک دم اچانک بات کر رہے ہیں تو اس کا کچھ سندیشہ ہے تکی جو مائنورٹیز کمیشن نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اپوائنٹ کی ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو موجودہ جو ابھی دیا ہوا وقت ہے اسی میں ہم اپنی ریپورٹ لے کر آئیں علاقہ بڑا ہے اور جو چیزیں جس طرح سے ہیں جو دستاویز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے چھوٹے نہ ہم تمام چیزوں کو کور کریں تمام آسپیکٹ کو کور کریں اور تمام چیزیں ہم فیکچولی لے کر آئیں اس کو لے کر کیونکہ یہ جو بستی ہے اس کا سن سیتالیس سے بھی تعلق ہے اس کا تعلق جو ہے سن چھہتہ ستتر میں جو دلی میں ری سیٹلمنٹ کا پورا چیزیں چلیں اس کا ہے اس کے بعد اب سلم ویبھاگ اور بہت سارے ویبھاگ اس میں انوالو ہیں الوٹمنٹ کا مسئلہ ہے وقت بوٹ کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سامپردائک سیاست ہو رہی ہے دیکھئے جیسا کہ ہم وہاں پر رہ رہے ہیں ایک عرصے سے جو انکروچمنٹ ہوا ہے وہ سبھی مذہب کے ذریعے ہوا ہے وہاں پر مندر بھی بنے ہیں دوسرے گردوارے بھی بنے ہیں مسجد بھی بنی ہیں تو اس میں یہ صرف کہنا کہ وہاں صرف مسجد ہی سرکاری زمینوں پر بنی ہیں یا کوئی بھی بنی ہیں جو کہ غلط ہے اگر کسی بھی مذہب کی طور سے بنی ہے تو غلط ہے وہ لیکن صرف اور صرف مسجدوں کو ٹارگیٹ کرنا وہ پرٹیکولرلی پولٹی سائز کرنا ہے بیسیکلی دراصل اس پورے معاملے کو سیاسی فائدے کے لیے اٹھانے کے آروب بی جے پی ایم پی پر اس لیے بھی لگتے نظر آ رہے ہیں جو کہ ان علاقوں میں دوسرے مذہب مقامات بھی موجود ہیں لیکن نشانہ صرف ایک ہی مذہب کے مقامات کو بنایا گیا ہے ایک سانسد جب جو ہے سانسد میں شبت لیتا ہے تو اب شبت میں اس کا یہ رہتا ہے کسی سے بھی وہ پکشپات نہیں کرے گا کسی کی کسی بھی پہچان کسی بھی ویفتی ویشیش سے سب ناغرک برابر ہیں ڈلی میں جس طرح کا معاملہ ہے ڈلی میں جو ڈلی میں یا دیش بھر میں لینڈ گرابنگ کا جو مسئلہ ہے وہ خالی مسلمان ہندو سے اسرائی نہیں وہ ایک سماج میں فطرت ہے لوگوں کی جہاں جس کا ہوتا ہے آپ خاص طور پر ایک سمودائے ویشیش کے اوپر انگلی اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہی جو ہے قبضہ کر رہے ہیں تو ان کی جو یہ جو سمجھ ہے سامپردائک سمجھ وہ صاف نظر آتی ہے کمیٹی جلد اقلیتی کمیشن کو اپنی ریپورٹ پیش کر دے گی جس کے بعد اس پورے معاملے میں خاص معلومات کے حاصل ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے جس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اس کے بعد سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ڈلی سے تحصیب ٹی وی کے لیے سید اکنی رحمان کی ریپورٹ ڈلی کے اندر غیر قانونی تعمیرات کو لے کر لگتا ہے کہ ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے جہاں ایک طرف پرویش ورما نے چوبن مساجد اور قبرستان کی ایسی زمینیں گنبائی ہیں جو کہ ان کی نظروں میں غیر قانونی ہے اب ایک اور جو لسٹ ہے سامنے آئی ہے جس کے تحت اب گرودوارے اور مندر بھی ایسے بتائے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے زمین پر بنائے گئے ہیں ڈلی میں غیر قانونی تعمیرات کو لے کر جنگ چھڑی ہوئی ہے گزشتہ دنوں بی جے پی ایم پی پرویش ورما نے کہا تھا کہ ڈلی میں چوبن مقامات ایسے ہیں جہاں غیر قانونی طور پر مساجد اور قبرستانوں کو تعمیر کیا گیا ہے یا قومی اردو کے مشہور اکبار میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے آر ٹی آئی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈلی میں ایک سو ننیانوے مندر اور چوار گردوارے ایک چرچ اور آٹھ مساجد ایسی ہیں جو غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی ڈلی کے پارکوں میں بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر مندروں کی تعمیر کی گئی ہے چلی اب بات کرتے ہیں ڈلی کے موسم کے بارے میں ڈلی کا موسم کروٹ بدل چکا ہے بارش بھی دیر سے ہی ہوئی ہے لیکن اس بار کی یہ بارش چاہے دیر سے ہی ہوئی لیکن ڈلی والوں کے لیے سردرد بن چکی ہے ڈلی میں مانسون کے دستخ دینے کے بعد جہاں ایک طرف موسم نے خوبصورت کروٹ لی دوسری طرف یہ ڈلی والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی نظر آ رہی ہے ڈلی کے علاقوں میں بھرا پانی یہاں کی سرکار اور ایم سی ڈی کے انتظامات کی پول کھولتا نظر آ رہا ہے مانسون کی پہلی بارش کے بعد ہی ڈلی کے علاقے پانی میں ڈوبتے نظر آئے علاقائی لوگ سرکار اور ایم سی ڈی کے نمائندوں کو اس کے لیے ذمہ دار بتا رہی ہیں اس پہ دیکھتے ہیں ہماری یہ خاص ریپورٹ ڈلی نامے میں فلال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا فوراں حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد اب سب کا خیر مقدم ہے چلی اب بات کرتے ہیں جامعہ یونیورسٹی کے بارے میں ڈلی کی جامعہ یونیورسٹی جو کی اپنی نئی نئی چیزوں کے لیے جانی جاتی ہیں وہاں پر نئی نئی کورسز جو ہیں شروع کیے گئے ہیں اب ایک اور خاص اجلاس کا وہاں پر انعقاد کیا گیا ہے جامعہ ہمدرد کے کنونشن سینٹر میں ڈاپٹ ایڈوکیشنل پولیسی 2019 پر ایک روزہ قومی مشاورات کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام میں مختلف ماہرین تعلیم نے شرکت کی پروگرام کا آغاز پروفیسر احمد کمال کے استقبالیہ کالیمات سے ہوا شیخ الزامیہ پروفیسر سید احتشام حسنین نے پروگرام کے مقصد بیان کرتے ہوئے کہا وزیر تعلیم شیخ الزامیہ پروفیسر سید احتشام حسنین نے پروگرام کے مقصد بیان کی وزارت تعلیم کے ذریعے مانگے گئے مشورات کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا گیا چلی اب بات کرتے ہیں ڈلی کے زاکر حسن کالیج کے بارے میں جہاں پر دو دو نئی بلڈنگز بننے جا رہی ہیں اور امید کے مطابق جس کا افتتہ وزیر آزم نرندر موڈی کر سکتے ہیں کالیج ایڈمنیسٹریشن نے انویٹیشن درخواست وزیر آزم کو بھیج دی ہے لیکن ابھی پی ایم او آفیس سے اس سے مطالق کوئی جواب نہیں آیا ہے دراصل زاکر حسن کالیج کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں کی پہلی دو بلڈنگز کا افتتہ بھی اس وقت کے وزیر آزم نے کیا تھا اس مطالق کالیج کے پرینسپل سے بات کی ہمارے نمائندے سید اکرم رحمان نے دلی ایورسٹری کے مشہور کالیج زاکر حسن کالیج کی بلڈنگ نئی بلڈنگ تقریباً بن کر تیار ہو چکی ہے جلد اس کا افتتہ کیا جانا ہے اور افتتہ کے لیے ملک کے وزیر آزم نرندر موڈی کو بدستور انویٹیشن بھیجا جا چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ زاکر حسن کالیج کا یہ دستور رہا ہے یہ روایت رہی ہے کہ اس کی جو پہلے بھی دو بلڈنگ بن کر تیار ہوتی ان کا جو افتتہ تھا اس وقت کے جو وزیر آزم تھے ان کے ذریعے کیا گیا تھا اس بار بھی بدستور روایت کو برقرار رکھنے کے لیے جو انویٹیشن ہے جو نہیں ہوتا ہے وہ وزیر آزم نرندر موڈی کو بھیجا جا چکا ہے جلد بلڈنگ کا افتتہ ہونا ہے کالیج کے پرنسپل جنام مسرور رحمد بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرور صاحب سے جانیں گے اس بلڈنگ کے بارے میں وزیر آزم کے آنے کے بارے میں تمام وہ ضروری باتیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے مسرور صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے وزیر آزم نرندر بہدی کو جنہیں ہوتا ہے جنویٹیشن ہے وہ بھیجا جا چکا ہے کیا امیدیں جتائی جا رہی ہیں کیا وہاں سے اب تک کوئی رپلائی آیا ہے دیکھیں ابھی تو ہم نے ہی حال میں ہی چٹھی لکھا ہے ابھی تو کوئی رپلائی نہیں آیا ہے لیکن چونکہ آدھرانیہ نرندر موڈی جی جو دیش کے پردھان منتری ہیں اور اس کالیج کو جو چلاتے ہیں وہ ہے زاکر شہن میموریٹ ٹرسٹ اور نرندر موڈی جی اس ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں تو آشا کی جاتی ہے کہ یہ جواب سکراتمک ہوگا امید کی جاتی ہے کہ سکراتمک جواب ہوگا اور لگتار وزیر آزم نرندر موڈی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان کی طرف چکی ان کی باتوں میں بھی لگتار تعلیم پر اور سب کا ساتھ سب کا وکاتھ اس طرح کی تمام اہم باتوں پر ان کا جو خاص دھیان دیکھتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے آپ سے سر جاننا چاہیں گے کہ افتتہ تو بیلڈنگ کا انشاءاللہ جل ہو ہی جائے گا کس طرح کی سہولیات اور کس طرح کی فیسیلٹیز یہاں بچوں کو دی جائیں گی اور زاکر حسین کالیج کا جو اس نئی بیلڈنگ کے بعد کس طرح سے فروغ آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے جو حدیلی حدی منسٹر ہیں ڈاکٹر رمبیش پوکریہ نشنگ جی وہ اس زاکر حسین میرے ریمیموریل ترس کے وائس پریسیڈنٹ ہیں تو ان کو بھی اپروچ کیا گیا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی دو ایک مہینے میں ہمیں تاریخ مل جائے گی اور کام زور شوروں پر چل رہا ہے اور ان سے امید کی جائے گی کہ وہ اس کا ادھاٹن کریں گے اور چونکہ ادھاٹن نے مجیدی کا سب کا ساتھ سب کا وکاو سب کے وشواس کے ادھار پر اتنا بھاری منڈیٹ ان کو ملا ہے اور وہ یہاں آ کر کے اس بیلڈنگ کو اناگریٹ کر کے کرتارت کریں گے نئے بیلڈنگ کے ساتھ نئے کورسز بھی شروع ہوں گے اسکلس پر سن نے کہا مسلو بک سامنے میں بتایا کہ اسکلس پر خاص کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کے کورسز بھی شروع ہوں کہ بچے جو ہیں زیادہ سے زیادہ خود بھی روزگار سے جڑیں اور جو اسکلس ان کے اندر ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا سکے کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ تیزیب ٹی وی کے نئے ڈلی سے سیدہ کرنے ناظرین فلال یہاں رک رہے ہیں ایک اور وقفے کے لئے لگتار جاری ہے دلی ناما وقفے کے بعد آپ سب کا خر مقدم ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دلی ناما چلی اب بات کرتے ہیں دلی کی بے روزگاری کے بارے میں جی ہاں ڈلی اب ایک ایسی ریاست بن گئی ہے جو بے روزگاری کے معاملے میں اول ہونے والی ہے جی ہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں ہندوستان کی اگر دیگر ریاستوں کی بات کی جائے تو دلی سب سے آگے ہے جہاں پر سب سے زیادہ بے روزگار پائے جاتے ہیں ڈلی جس کا شمار خوشحال ریاستوں میں ہوتا ہے لیکن محنت و روزگار کے وزیر سنتوش کمار گنگوار نے لوگ سوا میں کہا ہے کہ سالانہ لیبر فورس کے مطابق دلی میں گزشتہ چند سالوں سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں بے روزگاری کی تعداد بیہار، مدھے پردیش، چھتیزگر، اتر پردیش اور راجستان سے بھی زیادہ ہے ساتھی ساتھ ریپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ بہتر روزگار دینے والی ریاستوں میں آندر پردیش، ارناشر پردیش، گجرات، ہماشر پردیش، جمہو کشمیر، کرناٹک اور مہاراشترہ شامل ہے لیکن بات کی جائے اگر دلی کی تو یہاں پر بے روزگاری کا عالم اکدم اروچ پہ ہے خراغے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جو کی نہ ہی تو کوئی صحافی ہے نہ کسی اخبار کا مالک ہے لیکن پھر بھی اس نے ایک ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال لی ہے اور وہ ذمہ داری ہے لوگوں کے اندر خبروں کو لے کر بیداری پھیلانا ناظرین اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیسی شخصیت کے بارے میں جو انوکھی طریقے سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے نہ تو یہ کوئی اخبار کا مالک ہے خبروں کی فوٹو کھینچ کر لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کے تاکہ خبروں کے تائیں بیداری پیدا ہو سکے آئیے ان کے شوق کے بارے میں انہی کی زبانی جانتے ہیں جونیت کی لنچنگ کے حوالے سے اچھا اس خبر نے مجھے بہت ڈسرپ کیا اچھا اور اس کو میں نے کلک کیا اور قریب سو سے زیادہ لوگوں کو میں نے شیئر کیا اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کیا اور اسی دن میں نے سوچا کیوں نہ یہی کام کیا جائے اور کیونکہ ایویڈنیس کی ضرورت ہے سماج میں سوشل میڈیا میں فیق خبریں بہت آتی ہیں ایسی خبریں شیئر کیا جائیں جو اوثنٹک سورسز سے آتی ہوں تو میں نے اسی دن سے سلکلہ کیا چلی ناظرین اب ہم قاد کرتے ہیں ایک ایسے مسلم جوڑے کے بارے میں جو پیشے سے شوٹر ہیں اور یہ جو شوٹر ان کا پیشہ ہے اس کو لے کر اب وہ بھی بیداری پھیلا رہی ہیں چلی اب آپ کو ایک ایسے مسلم کپل سے ملواتے ہیں جو شوٹر ہیں اور جو غریب طبقے کے بچوں کو باپردہ خواتین کو فری میں شوٹنگ سکھاتے ہیں بات شروع یوں ہوئی تھی کہ یہ شوٹر جوڑا اپنے کنبے کے فرد کو اغواکاروں سے بچانے کے لیے گیا تھا اس دوران خاتون آئشہ نے ایک بدماش پر گولی بھی چلائی اور نتیجن دونوں بدماش پکڑے گئے اس کے بعد اس بہادر جوڑے کو ان کی دلیری کے لیے کئی احزازات سے سرفراز بھی کیا کیا سیکھنے کی کوئی وقت نہیں ہے آپ دیکھیں آپ آپ اولمپک جیت جاتے ہیں اولمپک جیتنے کے بعد بھی آپ کے دماغ میں تم مند رہتے ہیں کہ یار میں یہ چھوڑا سا اور سیکھ لوں تو سیکھنے کی کوئی ٹائم نہیں ہے کئی ڈرائیورز ہیں کئی ایسے بچے ہیں جو بلکل یعنی کہ ہمارے مہاں پر گھومتے تھے کچھ کرتے نہیں تھے دو تین بچے پی ایسو لگ گئے بچہ جو ہے کالی فائی ہوتا ہے راہستان پولیس میں سیلیکشن ہوئے یو پی پولیس میں سیلیکشن ہوئے ڈلی پولیس میں ہو گئے آرمی میں ہیں آرمی میں ہمارے کم سے کم لگا لی سو سو بچے لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی بولوں گی کہ گھر میں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھر سے نکلے گی دوسرے کے گھر جا کے بھی چولا چوکا ہی کرنا ہے کیوں اتنا زیادہ ان کو پڑھائیں کیوں ان پر پیسہ ویسٹ کریں کہ ہماری مسلم فائیمیلیز میں ہی بیسیکلی ایسا ہوتا ہے اور تو میں اسی لیے ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں وہ ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے گھر کو بھی لے جا کے اپنی جنریشن کو آگے بڑھائی گی تو مسلم تب کائی اوپر جائے گا تو ویمن ایمپارمنٹ کبھی بھی مطلب ہلکے منہ آکے اور میری پسنیلیٹی کو دیکھ کے کوئی نہیں سمجھتا کہ میں اتنے بڑے مطلب چیز کو انجام دے چکی ہوں میں خود بھی رہتی ہوں لیکن یہ ایک ہونر تھا تھوڑی سی ایجوکیشن تھی تو کانفیڈنٹ خود پر خود بکلا ہے تو آج کے دلی نامے میں بس اتنا ہی لیکن چوتے چوتے نظر ڈالتے ہیں ایک بار پھر سے ہیڈلائنز پر ڈلی کے پریس کلپ میں ماب لنچنگ کے خلاف جاری کی گئی ہیلپ لائن کئی تنظیموں کے ذمہ داران نے کی شرکت ڈلی افلیتی کمیشن کے فیکٹ فائنڈن کمیٹی جلد پیش کرے گی رپورٹ مساجد کی تعمیر کو بتایا تھا بی جے پی ایم پی نے غیر قانونی ڈلی کے مانسون کی پہلی بارش کہیں راحت تو کہیں آفت اوکلا میں بارش سے معاملات زندگی درہم برہم بیروزگار ریاستوں میں ڈلی سب سے آگے ڈلی میں بیروزگاری کی تعداد بیہار مدی پردیش ہتیزگڑ اتر پردیش اور راجستان سے بھی زیادہ اور ڈلی کے شوٹر مسلم جوڑے کی بہدری بنی ماشرے کے لیے مثال فری میں سکھاتے ہیں خواتین اور ضرورت مند بچوں کو شوٹ کرنا خوامی سطح پر کیا گیا ہے سرفراز تو آج کے ڈلی نامے میں بس اتنا ہی کل پھر ہوں گے حاضر بہت ساری خبروں سے آپ کو باخبر کرنے فلا دیجئے اجازت اور آپ جڑے رہیے تہذیب ٹی وی کے ساتھ